ہونے لگا جب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی بارگاہ میں وہ بددو پوچھا اور فیصلہ ہوں بات ہونے لگی کہ پھر گھوڑا خریدنا ہے جی ہاں جی گھوڑا خریدنا ہے آپ نے کہا یہ میرا گھوڑا ٹھیک ہے آپ نے فرمایا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اگر گھوڑا مجھے پسند آیا تو میں خرید لوں گا بددو نے کہا ٹھیک ہے آپ نے گھوڑا سواری کے لیے گھوڑا دوڑانے کے لیے تو آپ نے فرمایا کہ بددو نے کہا کہ میں گھوڑا خرید ہوں تو آپ نے کہا کی مجھے گھوڑا پسند نہیں آیا میں نے کہا پسند آیا تو خرید ہوں نہیں تو میں گھوڑا نہیں خرید ہوں بددو نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ میرا گھوڑا جیسا میں نے آپ کو دیا تھا ویسے مجھے عطا فرما دے آپ نے فرمایا کہ یہ تو انجانے میں ہوئے میں نے جانب گوچھ گئے تو نہیں کیا نا یہ تو انجانے میں ہوئے اس نے کہا نہیں میں نہیں مجھے یا آپ گھوڑا خریدے یا پھر جیسا میں نے گھوڑا دیا تھا ویسا مجھے ریٹن کرے ویسا واپسی کرے آپ قربان جائیے فاروق عظم رضی اللہ امیر المومینین ہیں بادشاہ ہیں سلطنت کے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس مسئلے کو پھر قاضی صاحب کے بارگاہ ملے جائے عدلیہ ملے جائیں کوٹ میں لے جائیں جو آج کے دور کی بات ہیں وہ فیصلہ کوٹ میں چلا گیا جب اس نے قاضی کو بتایا کہ میں بددو ہوں اور میں گھوڑا بیچھ رہا تھا ایسے سے معاملہ آیا تو قاضی صاحب نے فوراں حکم دیا پیغام بھیجا کہ فاروق عظم رضی اللہ امیرم کہ فوراں آجائے جلدی سے آجائے فیصلہ جلدی کرنا ہے بندہ دور کا ہے تاکہ اس کو فیصلہ کر کے جلدی جواب میٹھ سکے اور اپنے گھر جا سکے فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے جب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لے آئے دونوں کو مسئلہ سنا گیا بددو نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے کہ میں گھوڑا بیچنے آئے تھا اور جب انہوں نے کہا میں نہیں خرید رہا تو میں نے کہا میرا گھوڑا صحیح جیسے میں نے دیا تھا ویسے دے دے اب فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو اسے یہ کہا تھا کہ گھوڑا مجھے پسند آئے گا تو میں لے لوں گا اب قاضی صاحب کی عدالت میں یہ فیصلہ موجود ہے قاضی صاحب نے فیصلہ یہ سنایا کہ فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گھوڑا خریدنا پڑے گا وہاں سے حکم نامہ جاری ہوا جب یہ حکم نامہ جاری ہو گئے اب یہ گھوڑا خریدنا پڑے گا فاروق عظم اب خوش ہوئے کہ ٹھیک ہے مرحبہ جو عدالت کا فیصلہ ہے مجھے قبول ہے اب جب جانے لگے تو قاضی صاحب نے کہا کہ یہ جو شخص ہے اس کا بہت سادہ ٹائم جایا وہ اس وجہ سے اس کو اب کھانا بھی کھلائیں اور اس کو پہنچانے کی جہاں سے آیا جلدی ترقیب بنایں کیونکہ اب وہ جو سواری اس کے پاس تھی وہ سواری آپ نے لے لیا آپ نے خرید لیا آپ نے مسکراتے بددو کو ساتھ لیا روایتوں میں دو روایتیں ایک روایت میں یہ کہ یہ اب بددو کافر تھا اور ایک روایت میں کہ بددو مسلمان تھا بہرحال آپ وہاں سے جانے لگے آپ نے کہاں کھانا بھارا کھلایا اور پھر اپنے بیٹے سے کہاں کے ان کو پہنچا کے ہیں کہاں بھی جہاں سے آپ آئے آپ کو میں وہاں روانہ کرتا ہوں بددو نے کہاں میں کہیں نہیں جانے کا اب میں کہیں نہیں جانے کا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین جو اپنے آپ کو عدالت میں عدلیہ میں پیش کر رہے ہیں اور وہاں کا جو فیصلہ ہے اسے قبول فرما رہے ہیں اور میرے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں مجھے کھانا بھی کھلا رہے ہیں مجھے پہنچا بھی رہے ہیں تو مجھے معلوم ہوا کہ جس اسلام سے تو لوگوں نے سلی کہ وہ اسلام بہت پیارا ہے تو میں آپ سے اتجا کرتا ہوں کہ مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تھے حکمران اپنے آپ کو خود عدلیہ کے لئے پیش کیا کرتے تھے کون ہوگا جی میرے لئے کیس کرو آج گا اگر کوئی ناظرین کونسلر کوئی بھی ہو کوئی یہ تو نہیں کہا میرے لئے میرے اوپر کیس کرو میں کورٹ میں جاؤں گا مکمکہ کرو بات ختم کرو لیکن اللہ اکبر فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عدلیہ میں جائے کورٹ میں جائے مجھ پر کیس کرے وہاں کیس جو بھی فیصلہ ہوگا قبول ہوگا اس کے ساتھ ایک اور بات بات آتا چلو فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ ایک اور ایسے کیس آیا اور وہاں قاضی صاحب موجود تھے تو مدعی بھی گیا جب مدعی گیا تو قاضی صاحب بیٹھے رہے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں جب جیسے فاروق عظم امیر المومنین آئے تو قاضی صاحب کھڑے ہو گئے اب آپ نے جب یہ منظر دیکھا یہ کھڑے ہو گئے جبکہ مجھے نہیں موسوقت دونے ہیں دونوں کی بات سنی جائے گی لیکن ایک مدعی کے آنے پہ یہ قاضی صاحب کھڑے ہوئے اور میرے آنے پہ کھڑے ہو گئے تو یہ ابھی فرق نہیں کر پا رہے ہیں ابھی ہمیں اتنا ڈیفرینس کر دیا ہے ابھی ہم دونوں کو جب ہم ایک کٹیرے کے بندے ہیں ایک ہی بات ہے اللہ اکبر آپ نے کہا جب یہ میرے آنے پہ فیصلہ نہیں کر پایا کہ مجھے اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا تو جب یہ کیس اس کے پاس جائے گا تو پھر یہ رائے کس کے حق میں دے گا تو آپ نے فوراں ان کو وہاں سے فارق کیا کہ آپ قاضی ہونے کے قابل نہیں ہیں تو میٹھے اسلام بھائی یہ ہمارا دین اسلام ہے یہ میرے فاروق عظم رضی اللہ ہوتا رہو میں قربان جائیے آپ پر آپ نے جو پیاری زندگی گزاری اور جو بہترین فیصلے کی جو بہترین نظام بنایا اللہ پاک آپ کو روڑ رحمت کی بارش فرمائیں اللہ پاک جس طرح عدل احساب میرے فاروق عظم رضی اللہ ہوتاں کرتے تھے اللہ پاک ہمیں ان کا صدقہ تا فرمائیں اور ہمیں بھی عدل احساب کرنے کی توفیق تا فرمائیں صلو اللہ الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وآلہ